بیج منتروں کے اکشن ان کی گھوڑ سکتیوں کے سنکیت ہوتے ہیں ان میں سے پرتے کی سودانترتا ایوہم دیوی شکتی ہوتی ہے جب ہم کسی سمسیا سے پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کاش کوئی ایسا چمتکار ہو جائے کہ ہماری سمسیا کا حل نکل جائے تب ہی کبھی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا جب زندگی میں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں تو بھگوان کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے اس کے لئے ایشوہ کی بھگتی اور بھگتی میں منتروں کی شکتی کا میل منوشی کو سکھی بنانے میں اہم بھونکہ نبھاتے ہیں ساسٹروں میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی منتر کی شکتی اس کے بیج منتر میں سماہیت ہوتی ہے ان منتروں میں اشب گرہوں کو شب گرہوں میں پرورتیت کیا جاتا ہے گرہوں کی شانتی کے لئے یہ بیج منتر بہت کارگر ہوتے ہیں گرہوں کو سمرپک بیج منتر سے جیون میں آنے والے سماسی پرکار کی ویدداؤں کو دور کیا جا سکتا ہے منتر شکتی ایک ایسی شکتی ہے جس کے اچھاران سے جتل سے جتل سماسیہ کا حل نکل جاتا ہے تو دوستو دھائی آخر پورتی میں ہم ایسے ہی کچھ چمتکارک منتروں کے بارے میں جانیں گے جو آپ کی ہر سماسیہ کا سامدھان کریں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے انروت کرتے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں اور شکچندکوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں سب سے پہلے جانتے ہیں بیج منتر کے بارے پوری منتر کا ایک چھوٹا سا روپ بیج منتر ہوتا ہے جیسے کہ ایک بیج بونے سے پیل نکلتا ہے اسی پرکار بیج منتر کا جاپ کرنے سے ہر پرکار کی سماسیہ کا سامدھان ہو جاتا ہے الگ الگ بھگوان کے بیج منتر الگ الگ ہوتے ہیں اس کا جب منوشی میں اورجا کا پرابہ کر دیتا ہے اور بھگوان کی چھتر چھایا بھگت پر ہمیشہ رہتی ہے چمتکاری اور پرابہوشالی بیج منتروں کا جاپ کرنے سے ہر پرکار کی سماسیہ سے نشات پایا جا سکتا ہے اوم مول بیج منتر ہوتا ہے جسے آگے کئی الگ بیج میں پاٹا جاتا ہے جیسے یوگ بیج، تیجو بیج، شانتی بیج، لکشا بیج یہ سب بیج اس پرکار جبے جاتے ہیں بیج منتر کے دورگامی لہب ہوتے ہیں بیج منتر ہمیں ہر پرکار کی بیماری کسی بھی پرکار کے بھے کسی بھی پرکار کی چنتہ اور ہر طرح کی مومایا سے مکت کرتا ہے اگر ہم کسی پرکار کی بادہ ہی تو بادہ شانتی ہی تو ویپتی ویناش ہی تو بھائے آپ آپ سے مکت ہونا چاہتے ہیں تو بیج منتر کا جاب کرنا چاہیے تو آئے جانتے ہیں کہ گرہ شانتی اور ما دورگا کی سرل دھیان کے لیے کون کون سے بیج منتر ہیں ما دورگا کو سمرپیت ہے اوم این ہین کلین چامونڈائے ویچے اس بیج منتر کو نیڑوان منتر بھی کہا جاتا ہے اس کا ایک سو آٹھ بار جاب نوراتری کے پورے نو دن کرنے سے کشٹ سے نیوارن ملتا ہے بھگوان شوری کا بیج منتر اوم ہاں ہین ہوم سہ سوریائے نمہا اس بیج منتر کو پرہتا کال ایک سو آٹھ بار جب کرنے سے لاب ملتا ہے چندرما کا بیج منتر اوم شام شرین شوم سہ چندرما سے نمہا اس منتر کو سایاں کال میں ایک سو آٹھ بار جب کرنے سے منہ کامنا پون ہوتی ہے منگل کا بیج منتر اوم کرانکرین کرونگ سہ بھومائے نمہا سادھک کو اس منتر کا پراتہ ایک سو آٹھ بار جب کرنا چاہے لاب اوشی ملے گا بودھ کا بیج منتر اوم برامرین برونگ سہ بھدھائے نمہا اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جب کرنے سے سادھک کا بودھ گرہ مجبوت ہوتا ہے اور اسے لاب اوشی ملتا ہے برسپتی کا بیج منتر ہے اوم گرانگرین گرونگ سہ بھومائے نمہا نتی سندھکال میں اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جب کرنے سے گرہ کی ستھی مجبوت ہوتی ہے اور لاب نشی تروپ سے ملتا ہے شکر کا بیج منتر ہے اوم گرانگرین گرونگ سہ بھومائے نمہا شکر کو سشکت کرنے کے لیے سوریودے کے سمیہ اس منتر کا ایک سو آٹھ بار جب اوشی کرنا چاہیے شکری کا بیج منتر ہے اوم گرانگرین گرونگ سہ سنیچرائے نمہا سندھکال میں منتر کو ایک سو آٹھ بار جب کرنے سے شکری مہراج کی کرپا ضرور برستی ہے رہو کا بیج منتر ہے اوم گرانگرین گرونگ سہ رہا وے نمہا رہو شانتی کا یہ منتر نتی راتری کے سمیہ ایک سو آٹھ بار جب کرنے سے ساتھک کولاب اوشی ملتا ہے اس منتر کو راتری کے سمائے 108 بار جب کرنے سے لاب اوشی ملتا ہے بیج منتروں میں چھپے ہیں گوڑ رہے سے بیج منتروں کے اکھر میں ان کی گون شکتیوں کے چھپے ہونے کے سنکیت ملتے ہیں بیج منتروں کی سمکر شکتی مل کر سمویت روپ میں کسی ایک دیوتا کے سوروپ کا سنکیت دیتی ہے جیسے برگت کی بیچ کو بونے اور سیچنے کے بعد وہ وٹ ورکش کے روپ میں پرکٹ ہو جاتا ہے اسی پرکار بیج منتر بھی جب ایوام انوشتھان کے بعد اپنے دیوتا کا ساکھ خیاتکار کرا دیتا ہے ان منتروں کا جاپ کرنے سے چمتکاری لاب اوشی ملتے ہیں جیسے بیکتی درگائی ہوتا ہے اسے دھن سمپتی اور آردھک لاب پرات ہوتا ہے پریوار میں سکھ شانتی بنی رہتی ہے بیکتی کے شکتروں کا ناش ہوتا ہے وہ جیون میں آدھیاتمی شانتی کا بھی انبھو کرتا ہے تو دوستو ڈھائی آخر پوتھی میں دی گئی یہ جانکاریاں سادھک کو جوتشی سلاح کے آدھار پر چینیت کرنی چاہیے کسی بھی بیکتی کو بیج منتر کا چناؤ جوتشی سلاح کے آدھار پر کرنا سروسے شمانا گیا ہے گرہ نچتروں کی چال کے ساتھ بیج منتر کا اوپائے سادھک کو کسی بھی وپریتی ستھی سے اوبرنے کی شکتی اور سامرتھی پردان کرتا ہے اس لیے بیج منتروں کا چناؤ بھی سابدھانی پوروک ہی کریں